آپریشنل لائن فش اب تک کی تمام ڈرگ ٹریفیکنگ آپریشنز میں سے مانے جانے والا سب سے بڑا آپریشن ایسوسییشن آف ساؤڈ ایسٹ ایشن نیشنز جس میں چودہ ممالک میں دو ہزار سے زائد پولیس اور کرسٹم الکار شامل تھے انہیں میٹیفیٹومین کی سمگلنگ کے پیچھے ویسٹ افریقہ اور ایشیائے منظم جرائم کی گروہ کے نیٹورک کا انکشاف کیا جو اس ایریا میں سب سے زیادہ سمگلنگ کی جانے والے منشیات میں سے ایک ہے اب تک ریپورٹ کیے گئے والے انسٹھ دوروں میں سے تقریباً ایک چوتائی میٹیفیٹومین تھی کل تقریباً ایک سو اکیس کلو گرام جس میں سے چنانے کلو گرام پریشل تھا جسے آئیس کار جاتا ہے دو آفزر کے آپریشن کے دوران مجموعی طور پر تقریباً ساڑھے تین سو کلو گرام پچاس لیٹر اور کوکین بھانگ ہیروین اور ایمفیٹومین کے محرکات سمیت غیر قانونی منشیات کی اکیس سو پچھتر گولیاں زب کی گئیں جن کی مالیت اٹھالہ میڈین امریکی ڈالر ہے ایک کیس میں نرم کلونوں کی ایک خیب میں چھپائے گی تقریباً نو کلو گرام میٹیفیٹومین کی دریارت کے بعد دونوں ممالک میں قانون آفز کرنے والے داروں کے تعاون سے ایک کنٹرول ڈیلیوری کے نتیجے میں تیرہ افراد کو گرفتار کیا گیا جن میں سے ساتھ مختلف افریقی ممالک دو ممدوریا کے شہری اور چار چینی شہری گئے آپریشن کے پہلے ہفتے کے دوران متحدہ عرب امراض میں حکام نے کوکین کی سمگلن کے بڑھتے ہوئے رجحان کی نشانری کی اس مکلر کوکین سے بھری پانڈوم کو نگل لے دیتا ہے لیکن دوسری دوائیوں کے بلکس اس قسم کی دوائی کو چھپانا روایتی ایکسرے یا کمپیوٹڈ ٹوموگافی ایمیجری سے پتہ لگانا بہت مشکل تھا متحدہ عرب امراض کی درخواست پر تمام ایک سو نوے رکن ممالک کو انٹرکول پرپر نوٹس جاری کیا گیا اس میں اس طریقے کار اور پتہ لگانے کے طریقوں کا خالقہ پیش گیا گیا تھا آپریشن لوین فش کے دوران کی گئی بہت سی گرفتاریاں مخصوصی انٹیلیجنس شیئرنگ کے نتیجے میں جس نے ایتھوپیا کے راستے میڈل ایشٹ ایشیا کے مقامات تک کوکین کی سمگلنگ کے راستے کی شنافت نئے مدد کی تھی منشیات کی غیر کرونی تجارت منشیات کی سمگلنگ یا سمگلنگ کے الگ طریقے بلیک مارکٹ ہیں جو ممنوع دویات کی کاشت تیاری تقسیم اور فروخت کے لئے وقف ہے زیادہ تر دارہ اختیار منشیات کی معاملت کے قابلین کے استعمال کے ذریعے لائسنس کے تحت بہت سی قسم کی منشیات کی تجارت پر پابندی لگا لیے تھینگ ٹینگ گلوبل فائننشل انٹیگریٹی کے ٹرانس نیشنل کرائم اینڈ ڈی ڈیویلپنگ وائیڈ کے ریپورٹ صرف دوہزار چودہ میں منشیات کی آرمی منڈی کا ایسٹیمیٹ یو ایس ڈالر ووٹ ونڈی سکس ملین سے لے کے یو ایس ڈالر سکس فیفٹی ٹو بلین کے درمیان ہے اس سال اٹھتہ ٹرین امریکی ڈالر کے عالمی یو ٹی بی کے ساتھ منشیات کی غیر کونی تجارت پر اسٹیمیٹ کل عالمی تجارت کے تقریباً ایک پرسنٹ لگایا جا سکتے ہیں غیر کونی منشیات کی خفت عالمی سطح پر وسیع ہے اور مقامی حکام کے لئے منشیاتی خفت کی شرح کو کم کرنا بہت ہی مشکل ہے اگر ہم تاریخ میں جائیں تو کنچ خاندان کے حکومت نے سترہ سو چھینوے سے سترہ تو تیس اور اٹھارہ سو میں اکفین دمبابو نوشی کی خلاف احکام جاری کے لئے مغرب میں انیسوی صدی کے آخر اور بیسوی صدی کے شروع میں نشہ اور عدویات پر پابندی آئیتی اٹھاری صدی کے آغاز سے ایس انڈیا کمپنی کی پتانی تجارتوں نے چینی تاجروں کو غیر کانونی طور پر اکفین پروز کرنا شروع کرتے اور انیسوی صدی کے شروع تک چین میں منشیات کا غیر کانونی کاروبار ہوگا حتیجے کے طور پر اٹھارہ سو اٹھاریس تک چینی افیون کی عادی افراد کی تعداد چار سے بارہ ملین کے درمیان ہوگی چینی حکومت نے افیون کی ترامت اور پابندی آئیت کرتے ہوئے جواب دیا اس کے نتیجے میں برطانی اور کنچ خاندان کے درمیان پہلی افیون جنگ شروع ہوگی انگریزوں نے چینیوں کو شکر دی اور اس کے نتیجے میں جنگ ختم کرنے والے معاہدے نینکنگ کے معاہدے میں کنچ حکومت برطانی تاجروں کو حدستان میں لگائے کی افیون پروز کرنے کے لئے اجازہ دینے پر مجبور ہوگی افیون کی تجارت منافع بخش تھی اور تنباکو نیشی چینیوں کے لئے انیسی صدی میں عام ہوگی تھے اس لئے برطانی تاجروں نے چینیوں کے ساتھ اجازہ دیگر میں اضافہ کیا افیون کی دوسری جنگ اٹھارہ سو چپن میں شروع ہوئی اس وقت پرانسیو کے ساتھ انگریز بھی شامل تھے تیاجین کے معاہدے جس نے اس تنازے کا نتیجہ نکالا یہ تیہ کیا کہ چینی حکام افیون سمیت غیر ملکی تجارت کے لئے مزید بندرگائیں کھولیں گے اٹھارہ سو ستاسٹھ میں برطانیہ میں افیون کی بڑھتے ہوئے استعمال کے نتیجے میں برطانی حکومت نے اٹھارہ ستاسٹھ فارمیسی ایکٹ کو نافذ کرنے کے لئے افیون کی فروخت پر پابندی لگا دی یو ای میں انیس سو بارہ میں بارہ بینو لقوامی طاقتوں کی بینو لقوامی افین کننشن پر دستخد کرنے کے بعد انیس سو چونہ میں ہریسن ایکٹ کے مطالف ہونے تک افیون کا کنٹرول الفرادی امریکی دیاستوں کے کنٹرول مران ہوئے انیس سو بیس اور انیس سو تینٹیس کی دنگان عرب مالک کے آئین میں اٹھاروی ترمیل نے یو ای میں شرعہ پر پامندی عید کر دی کمانیت کو نافذ کرنا تقریباً ناممکن ثابت ہوا اور اس کے نتیجے میں منظم جرائم میں اضافہ ہوا اور شموع جدید امریکی مارکہ جس نے غیر کاندن شرعہ کی تیاری سمگلی اور فروخت میں بے پناہ کاروباری مواقع کی نشاندی کی اکیسی سوڑی کے آغاز میں ویسٹ امریکہ اور یورپ میں منشریات کی استعمال میں اضافہ دیکھا گیا خاص طور پر چرس اور بکین کی مانگ میں اضافہ ہوا حتیشتاً بین الاقوامی منظم جرائم کے سنڈیکیٹس جیسے سینیولا کارٹل اور نیڈرینٹیٹا نے منشریات کی ٹرانس ایٹلائنٹک سمگلی کو آسان بنانے کے لئے ایک دوسرے کے درمیان تعاون بڑھایا ہے یورپ میں ایک اور غیر کانونی دواز چرس کے سمال بھی بڑھ گیا دنیا بر میں کانون سازوں کی طرف سے منشریات کی سمگلی کو ایک سنگین جرائم کرا دی گئے سزائیں اکثر اس بات پر منصر ہوتی ہیں کہ منشریات کی قسم اور اس ملک میں اس کے درجہ بندی میں جس میں اس کی سمگلی کی جاری ہے اس مگل کی جاری مدار منشریات کہاں فروت کی جاتی ہے پہنے کیسے تقسیم کیا جا سکتا ہے اس پر کام کیا جاتا ہے اگر منشریات کم امر لوگوں کو فروت کی جاتی ہے تو اس مگلی کی سزا سزا دیگر حالات کی مقابلے میں زیادہ سخت ہو سکتا ہے کئی موالک میں منشریات کی سمگلی پر سخت سزائیں نہیں جاتی ہیں سزا میں تغییر عرصے تک کیتز، کوڑے مرنہ اور یہاں تک سزائیں موت جیسے کہ سنگپور، ملیشیا، انڈونیشیا اور دیگر جگہوں پر شامل ہو سکتا ہے دسمبر دوہزار پانچ میں پچیس سالہ اسٹریلی منشریات کی سمجر وین ٹوین کو مارچ دوہزار چار میں سزا سنائے جانے کے بعد سنگپور میں پانسی دیگر دوہزار دس میں ملیشیا میں دو افراد کو ایک کلو گرام کی سمگلنگ کی جرم میں موتی سزا دیگر ملک میں پانسی کو زیادہ تر رکاوٹ کے طور پر سمال کیا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں نے منشریات کی سمگلنگ سے نمٹنے کے لئے مبالے کی طرف سے بہت زیادہ موسر اقدامات اٹھانے کا مطابق کیا ہے مثال کے طور پر پر مجرمانہ تنظیموں کو نشانہ بنانا جو اقصد دوسرے سمانوں یعنی جنگلی حیات اور یہاں تک کے لوگوں کی سمگلنگ میں بھی سرگرم رہتی ہیں بہت سے محاملات میں سیاستانوں اور مجرمانہ تنظیموں کے درمیان نرابط ثابت ہوئے ہیں جون دوہزار اکیس میں انٹرپو نے بانیو مالک میں ایک آپریشن کنگشاب کیا جس نے ایک ماہ قبل جانی یا غیر قانونی عدویات اور طبی مصنوعات فروغ کرنے والی ایک لاکھ تیرہ آزار ویب سائٹس اور آن لائن بازاروں کو بل کر دیا جس کے نتیجے میں دنیا مر میں دو سو ستائیس افراد کو گرفتار کیا ہیا تئیس ملین ڈالر کی ادویات کی مصنوعات برامت ہو اور تقریباً نو ملین آلات اور دوائیں ضبط کی گئیں جن نے بڑی مقدار میں جانی کووڈ نائیٹین ٹیسٹ اور فیس ماسک شامل سے ایشیا میں منشیات روایتی طور پر جنوبی راستوں کے سفر کرتے ہیں جو جنوبی مشرقی ایشیا اور جنوبی چین کے کاروان کے محاور ہیں اور اس میں تھائلائنڈ، ایران اور پاکستان ثابتہ افراد پیدا کرنے والے ہمالک شامل انیس دوائے کے دہائی کے بعد خاص طور پر کورڈ واری خاتمے کے بعد سردین کورڈی گئے اور تجارتی اور کشم کے معاہدے پر دستخل کی گئے تاکہ ان راستوں میں چین، وسطی ایشیا اور روس شامل ہو جائیں لہٰذا آن منشیات کی سنگلن کے مختلف راستے دستیاب ہیں خاص طور پر ہیروین کی تجارت میں اور ان نئی منڈیوں کی ملسلسل ترقی کی وجہ سے پروان چڑھتے ہیں ایشیا سے بڑتی مقدار منشیات یورپ میں سنگل کی جاتی ہیں ان منشیات کے اہم ذرائع آبانستان ہے ان ممالک کے ساتھ جنہوں نے نام نہات گورڈن کرسن تشکیل دیا ان پروڈیوسرز سے منشیات مغربی اور وسطی ایشیا میں سے ایک کی منشیات اور مہنگی جنگ کی وجہ سے ایران اب سنگلوں کے لئے ایک عام راستہ ہے جو پہلے تجارتی راستہ رہا ہے ایران کے بورڈر پولیس چیف نے کہا ہے کہ ان کے ملک فاکسس خاص طور پر جمہوری آزربائیجان کو غیر قومی مشیات کی سنگلن کے خلاف ایک مضبوط رکاوٹ ہے دوسری طرف لیاوس، نیامار اور تھائلینڈ گولڈن ٹرائیکل کی تیار کردہ ادویات آسٹریلیا امریکہ اور ایشیای منڈی کو کھانا کھلانے کے لئے جنوبی راستوں سے گزرتے ہیں اب بار کرتے ہیں آن لائن سمگلن ڈارٹ ویکٹ پر منشیات کی آن لائن تجارت بڑھنی ہے انٹرنیٹ پر مبنی منشیات کی سنگلنگ ٹیکنالوجی کا وسیع استعمال کرتے ہوئے منشیات کی آدمی تقسیم ہے اسی طرح منشیات کی دو کنٹور چودہ اقسام کی ریئر کنوئی سنگلنگ کے لئے انٹرنیٹ کی استعمال کو بھی انٹرنیٹ سے متعلقہ منشیات کی سنگلنگ کی دور پر خنافت کیا جا سکتا ہے پلیٹ فارم سلک پروڈ نے اکٹوپر دوزہ تیرہ میں بند ہونے والے ایک لاغ خریداروں کو سمان اور خدمات پرام کی اس سے سلک پروڈ ٹوپر جو جیسے نئے پلیٹ فارمز کی تخلیق کا اشارہ ہو جو بھی بند ہو گئے ہیں تو اصل میں انہیں منعفع کتنا ہوتا ہے آپ یہ بھی سوچ رہے ہو منشیات کی تجارت سے ہونے والے منافع کی اعداد و شمار اس کے غیر کانونی نوعیت کی وجہ سے زیادہ تر ناماروں میں دوازہ ساتھ میں یونکہ ہوم آفیس کی طرف سے شائع ہونے والی آن لائن رپورٹ نے برطانیہ میں منشیات کی غیر کانونی مارکیٹ کا تخمیہ 426.6 بلین پاؤنڈ سالانا لگا ہے دوازہ نو میں اکوامت مدیدہ کے دفتر برائے منشیات اور جرائم کے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر انٹونیو ماریا کوسٹرن نے دعویٰ کیا کہ منشیات کے غیر کانونی رقم نے بینکنگ انڈسٹری کو تباہی سے بچایا انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اس بات کے شہوائے دیکھے ہیں کہ 2008 کے دوران تباہی کے دہائے پر موجود کچھ بینکوں کے لئے منظم جرائم سے حاصل ہونے والی آمدنین واحد ذریعہ سرمایہ کاری تھی انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں تین سو باون بلین ڈالر منشیات کے منافع کی اکثریت اکنومک سسٹم میں جذب ہو گئی تھی ٹرک مافع میں ویسٹرن بلکنز کا پڑا نام ویسٹرن بلکنز 21 سدی کے آراز سے منشیات کے عالمی تجارتی نیٹورک میں ویسٹرن بلکنز سے جرائم پیشہ گروہوں کے لئے اہم کھلاڑی کے طور پر اوبرتے ہوئے دیکھا تھا یہ گروہ چھوٹے وقت کے بدماشی بننے سے بڑے منشیات کی تقشیم کاروں کی طرف بڑھ گئے تھے ان منظم جرائم گروہوں میں سے زیادہ تر کا تعلق البانیا بوسنیا مونٹی گیرو شمالی میکیڈونیا اور سربیہ سے تھا بلکان کے غیر کنونی تجارت سرگرمیوں میں بنیاجی طور پر لاتینی امریکہ مغربی اور جنوبی افریقہ ہسٹیلیا ترکی شامل سے یہ گروہ اپنے وطن سے جوڑے رہتے ہوئے مغربی بلکان سے باہر اپنی کاروائیاں جائے رہتے تھے ان گروپوں کے نیٹورک کے اندر دیل بنانے والی سپلائی کے ذریعے کمیر کام کرتے تھے اور دیسٹیبیوشن نیٹورک انتظام پیدل سپائی کرتے تھے تاہم منظم جرائم پیشہ گروہ کے ملک متحدہ عرب امراض میں رہتے ہیں اور اپنی دولت رہتے ہیں متحدہ عرب امراض آنوی بدنوانی اور غین کولونی مالیاتی باغو کو فروغ دینے والا میں شامز آئے تجزیہ کارو نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا پھر میں جرائم پیشہ نہ سے یا تو امراض یا اس کے ذریعے کام کرتے ہیں یہ مجرموں کی پناہ گاں تھی جہاں غیر کانونی سرکرینوں کا حطرہ کم رہتا تھا وزکان کے مجرموں کے لئے ایک پڑتا وروجان متحدہ عرب امراض میں متقل ہونا تھا جو کہ کئی یورپی ممالک اور برطیانیہ کے گندے پیسے اور بادشاہوں کی طرف راہے ہوئے اس کے علاوہ دبائی کو نیا کوشٹر ڈیل کرائم بھی تار گیا اس نے سپین کے جرائم کے ٹکانے واشٹیڈل سول کی جگہ لے لی متحدہ عرب امراض کے پاس منی لانڈرنگ اور مشکول کلیندین کی اس کلیننگ کے لئے خراب ذابطیں دیں غیر کانونی مالیاتی سرکرینوں کی خلاف ذوابط کے کمی نے فنانشن ایکشن ٹاسک فورس کو مارچ 2022 میں خلیجی ممالک کو اپنی گریلش میں رکھنے پر مجبور کیے اس کا نتیجہ ہی نکلا کہ امراض مجروموں کے لئے ایک محفوظ آپشن تھا تقریباً دو تہائی البانی جنائے پیش کرو جو لکین جیسی منشاعت کی تجارت میں سرگرم تھے خیال کی اجادت ہے کہ وہ مرتحدہ عرب امراض میں چھپے ہوئے ہیں ایسے ہی افراد میں اس ایک الڈی جس ڈاری پر منشاعت کی بین الاقوامی اور وہ دبائی میں مقیم تھا حقیق سے یہ بات سامنے آئیے کہ ان مجروموں نے وہاں رہنے کے لئے امراض ایر اسٹیٹ اور دیگر معاشی شعبوں میں بڑی رقم کی سروائے داری گئی بہت نیا سے تعلق رکھنے والے پوکین کے ایک اور سمگر مرنکاقین و دیدہ آرب امراض میں رہا اور اب وہ وسیع منافق ملک میں جائدات اور تحفظ خریدنے کے لئے استعمال کر رہا تھا یورپی ایسکوبار کے نام سے موصول اس نے لاتینی امریکہ کے پیداواری منڈیو اور مغربی یورپ کے سارفی منڈیو کے درمیان سپلائی نیٹورک کو جوڑ دیا وہ امراض میں پناہ حاصل کر کے امریکی ٹرگ انفورسمنٹ انمیسٹیشن سمیت گرفتاری اور تحقیقات سے پچھنے میں کامیاب رہا